موسیقی 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 کی اگر بات کروں جو بالکل سیفن آر کوئے کی بک ہے سیون ہیبٹ آف آئیل ایفیکٹی پیپل بڑی اچھی کتاب ہے اچھا اویکن دی جائنٹ ویڈین ٹانی روبنز کی کمال کتاب ہے اچھا ان کا موضوع کیا تھا سیون ہیبٹ جو انسی ہے وہ تو اپنے موضوع خود ہی بتا رہی ہے دنیا کے موثر تنین لوگوں کی ساتھ آداد یہ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں اور جو انسا ان کی کتنی اچھی پرپریشن لائف کے بارے میں ہوتی ہے یہ کتنے موثر ہوتے ہیں ویڈین ٹی جائنٹ ویڈین کے انسان کے اندر بے انتہا طاقت ہوتی ہے اس کی سوچ اس کے نظریے میں اور خود کو نکھارا کیسے جا سکتا ہے یہ ٹانی روبنز کی بک ہے برینٹ ٹریسی کی ایک میکسیم اونچیمنٹ اپنی کار کردگی بہتر کیسے کی جا سکتا ہے اس پر ایک بڑا شاندار پروگرام ہم پیشلے ہفتے کر چکے ہیں تو اس پر ایک بڑی شاندار یہ کتاب میں نے پڑھی اسی طرح ایک کتاب ہے برینٹ ٹریسی کی سپیڈ کے نام سے بڑی زبردست وہ کتاب ہے ماسٹر یور ڈیسٹنی بلکل پیشتے سال میں نے پڑھی ہے رابن شرما کی کتاب ایک اچھی کتاب ہے اس کے ساتھ ایک بڑی شاندار کتاب جو انسی ہے اسی موضوع پہ سیلف ہیلپ پہ وہ رونڈا بائرن کی The Secret ہے اسی سیریز کی The Secret The Hero The Magic یہ سب سیریز جونسی The Power یہ ساری کتابیں بڑی اچھی ہیں اچھا کسی کے اگر سوچ منفی ہے تو کتابوں کو پڑھنے سے کس طرح سے اس کو پوزیٹیوٹی پوزیٹیو میں لائے جاتے ہیں تیکھیں کتاب مجبور کرتی ہے سوچنے پر مجبور کرتی ہے لیکن لیسن فل کتاب ہو جو آپ پڑھ رہے ہیں جنہوں نے کوئی نوکے لیسن نکل ہی رہا ہوتا ہے دنیا میں لیسن کا نہ نکلنا بھی ایک لیسن ہوتا ہے تو لیسن جونسہ وہ کتاب دے رہی ہوتی ہے آپ لیسن لینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ لیسن لینے کے لیے تیار ہیں تو وہ کتاب آپ کو تازہ کر دیتی ہے وہ کچھ دے جاتی ہے بعض لوگ کتابوں سے استاد سے یا کسی سے تنقید زیادہ کرنا سیکھ لیتے ہیں اب وہ تنقید اتنی بھڑ جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کل کلان کو وہ تنقید والا شخص جونسہ ہے وہ جب زندگی میں ہر جگہ تنقید ہی کرتا نظر آتا ہے تو لوگ اس سے دور ہونے لگ پڑتے ہیں میں کل کا ایک بڑا مزے کا تجربہ ہمارے ادارے میں کیونکہ ہم انٹرویوز مکشل سکس سٹوریز کے ریکارڈ کرتے ہیں تو ایک صاحب کا انٹرویو لینے آئے وہ آگئے انہیں ریکویسٹ کی ہوگی وہ آئی گئے آئے تو انہوں نے آتے ہی کچھ تنقید کا مظاہرہ کیا تو وہ انٹرویو ہونے کے بعد اپلوڈ نہیں ہو سکا کیونکہ میری ٹیم نے کہا کہ سر یہ تو ہمارے کام کو ایک نالوجی نہیں کرتے جب یہ اس کام کو مانتے ہی نہیں ہے تو پھر ان کے کام کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ون ون ہے ان کو جتا رہے ہیں ہمیں جتا رہے ہیں تو آپ کا بعض اوقات کسی جگہ کا رویہ کسی تنقید کا رویہ کسی جگہ سے سیکھا ہوا رویہ آپ کے زندگی کے ممکنات کو جونسا وہ دور کر دیتا اچھا شادی ایسا بھی تو ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ایسی موٹیویٹیڈ کتاب پڑھائی جائے تاکہ وہ اپنا جو ایکسپلوئیر آس کو کر سکے بجائے کہ وہ علاج کی طرف جائیں کتاب سے ہی اپنا علاج کر لیں لیکن پروپر نفسیاتی بیماریوں کا علاج کتاب سے ممکن نہیں ہوتا پروپر نہیں لیکن پروپر نہیں پوزیٹیویٹی جنرل لائف کی ویل موٹیویشن کتابوں سے آ جاتی ہے جو ذہنی مریض ہے اسے دوائیوں کی بھی ضرورت ہے اسے ثروپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اسے کانسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کتابیں پڑھ کے نہیں ٹھیک ہوتا اچھا آپ کے پاس جو کانسلنگ کے لیے آتے ہیں تو آپ ان کو کیا بک ریٹنگ کی طرف دیکھیں میرے پاس کانسلنگ کے لیے ڈسین میکنگ کے چیلنج ہوتے ہیں کیریر پلاننگ کے ہوتے ہیں کانفرکٹ ہوتے ہیں میہ بی بی کے اس طرح کے چیلنج لے کر لوگ آتے ہیں تو میرے پاس آنے والا جونسہ بعض وقت اسے ریکمنٹ کرتے تھے بڑے لوگوں کو میں نے جان گری کی بک ہے منزہ فرمارس میں نے ریکمنٹ کی ہے کہ اگر یار آپ نے میہ بی بی کی نفسیات پڑھنی ہے عورت کی نفسیات کیا عورت سوچتی کیسے ہے عورت کتنی چلاک ہو جاتی ہے عورت کتنی پوزٹیو ہو جاتی ہے انسان کیسے فرشتہ بن جاتا ہے انسان کیسے شیطان بن جاتا ہے انسان کو غصہ کب آنے لگ پڑتا ہے یہ اگر آپ نے پڑھنا ہے سمجھنا ہے تو آپ جان گری کی بک پڑھیں بڑی شاندر کتاب بلکل ٹھیک ہے اور جو کتاب پڑھنے سے کیا ہمارے سٹینڈر آف لائف میہار زندگی کیا اس میں بہتر ہی آتی ہے چاہتے نہ چاہتے جب بھی آپ انسپائر ہوتے ہیں وہ کتاب سے ہو یا کسی بھی چیز سے آپ کا میہار زندگی بہتر ہونے لگ پڑتا ہے شاہ جی آپ نے بھی تو بہت سے کتابیں لکھی ہیں تو آپ میں یہ کتاب لکھنے کا خیال کس طرح سے آیا اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب لکھنے والا کسی کتاب لکھنے والے سے متاثر ہوتا ہے ہر اچھا بولنے والا کسی بولنے والے سے متاثر ہوتا ہے تو میری انسپاریشن تعمیری ریٹریچر کی رہی ہے وہ سر سید سے لے کے ڈپنی نظیر احمد سے لے کے بعد میں اشفاق صاحب سے لے کے بانو آپا واسف صاحب یہ سب کے سب جو تحریر کے ذریعے جہاد کر رہے تھے جو معاشرے کو مصبت رویہ دے رہے تھے جو مصبت نظریہ دے رہے تھے جو معاشرے کو معاشرے کی نبس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے طبیب کی طرح معاشرے کا علاج کرنا چاہتے تھے تو میں ایک معروف اخبار کے لیے کچھ سال لکھتا رہا ہوں اور یوت کا پیج میرے پاس تھا اس پر لکھتا تھا تو اس شکل میں کتابیں آنے لکھ پڑی یہ میری کتابیں سیلف ہیلپ کے موضوع پہ ہیں کامیابی کا پیغام ذرا نم ہو بڑی منزل کا مسافر انچی اڑان سوچ کا حمال یہ یہ سب کتابیں جو انسی ہیں یہ سیلف ہیلپ کے موضوع پہ ہیں پرسنل ڈیویلپمنٹ پہ ہیں کامیابی کے موضوع پہ ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیسے بہتر انسان بننا اور یہاں بازار میں کتابوں کی دکان سے آرام سے اویلیبل ہو جاتی ہے لیکن اگر انسپار کرنے کو ہے تو آپ کو کسی کتاب نے انسپار کیا ہو کوئی ایسی بک بہت زیادہ جس نے انسپار کیا ہو کہ پڑھتے تو آپ بہت سے بکس ہیں جیسے دیکھیں سریفہ نارکو میں میں نے پہلے کوٹ کیا ہے لوکل لٹریچر میں مجھے دل دریا سمندر نے بڑا متاثر کیا واسف صاحب کی کتاب ہے معروف کتاب ہے مزامین ہے نوائی وقت میں کبھی لکھتے تھے یہ مزامین اور یہ کتابی شکل میں بعد میں آگئے اس کتاب نے بڑا متاثر کیا ایک بڑی شاندار کتاب جنسی ہے وہ مختار مسود صاحب کی ہے اور اس کا ایک چپٹر ہے منارہ پاکستان آواز دوست کے نام سے آواز دوست کے وہ بڑی شاندار کتاب ہے اس کے جملے مجھے آج بھی جنسے وہ دھڑکتے ہیں میرے ساتھ کہ وہ کہا کرتے تھے کہ جی اللہ انہیں گری کے رحمت کرے کہ اگر مردم شماری کی جائے تو یہ سولہ کروڑ نکلیں گے لیکن اگر مردم شناسی کی جائے تو سولہ بھی نہیں نکلیں گے یہ کتابوں کے جملے بھی پھر آپ کو یاد رہتے ہیں اور کہیں کہیں عرصہ آپ ان کو کوٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ ہی انسپائر کرتے ہیں اچھا میں نے آپ نے جتنی بکس کا نام لیا ہے جو آپ نے لکھی ہے ان کا موضوع سپیشلی شخصی ڈیویلپمنٹ ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے کردار کی اپنے آپ کی جو ہے اس کو کس طرح سے انہینس کر سکتے ہو کس طرح سے نکھار سکتے ہو آپ کا کانسلنگ سے کام بھی ریلیٹیڈ ہے لیکن کبھی اخلاقیات پر یا کبھی جس طرح سے بہت سے لڑائی جھگڑوں پر آپ کانسلنگ کے لیے آتے ہیں کبھی ان پر کوئی کتاب لکھی دیکھئے کانسلنگ پر کتاب لکھنا میں سمجھتا ہوں اس لیے تھوڑی سی زیادتی ہوگی کہ وہ کتاب جونسی ہے وہ ایکسپوز کر دے گی کانسلر جونس ہے وہ دوسروں کو ایکسپوز نہیں کرتا وہ اپنے اندر قبرستان بنا لیتا ہے اس کے پاس لاکھوں کرونوں کہانی ہوتی وہ جرنلائز بات تو کر سکتا ہے کہ یہ مسئلے ہیں اور ان کا یہ سلوشن ہے ایک پہلو بیان کرنا ہے ایک میہ بیوی لڑتے ہیں لیکن اگر وہ سپیسپیکلی بیان کرے گا تو یہ کرپشن ہو جائے گی یہ زیادتی ہوگی اس کی کہ اس نے جونس ہے وہ زیادتی کی کسی کے راز کو جونس ہے رولز کے بھی ایتھیکلی بھی خلاف غلط ہے کہ آپ دیکھئے باہر کے ممالک میں ایوکے میں جونس ہے وہ ایکٹ ہے کہ آپ کسی کی پرسنل معلومات ویسے نہیں پوچھ سکتے کانسلر وہ شخص ہوتا ہے جو ذاتی معلومات کو جانتا ہے لوگ اسے خود آکے بتاتے ہیں تو اس کو بڑا مضبوط انسان ہونا چاہیے اگر کوئی ایکسپوز کر دیتا تو بڑی زیادتی کرتا مطلب اس پر اس وجہ سے کتاب نہیں لکھ سکتے لیکن اگر ویسے کسی شخصی مطلب انسان پر اگر آپ کو کتاب لکھنی پڑے سب سے پہلے تو یہ بتائے کہ کون کون سے پہلو ہے جو زیرے گور لانے چاہیے دوسرا کسی انسان کو کتاب پڑھتے ہوئے اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے کسی کی بائیوگرافی پہ تو پھر کون کون سے پہلو ہے جن سے انسپار ہونا چاہیے دیکھئے یہ انسپاریشن جو انسی ڈونڈ ڈونڈ کے نہیں ہوتی کہ میں نے اس کے پہلو سے متاثر ہونا پڑھتے جاتے ہیں اور جو اچھی چیزیں ان سے اب متاثر ہو جاتے ہیں شاہ جی بلکل لاسٹ میں کیا میسیج دینا چاہیے ان تمام لوگوں کو جو کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں اس کا زندگی کو کس طرح سے سموئے اس میں اور زندگی پر کس طرح سے وہ اثر اندازوں ان کو کتاب جن سے اس سے اچھا دوست کو ہی نہیں ہے کتاب سے دوستی کرنے والا کتاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے مصنف کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے میرے اس جملے کو آزما کے ضرور دیکھیں آج ایک اچھی کتاب کری دیئے اسے پڑھئے اس کو نوٹس بنائیے اسے سیکھیں اسے سکھائیں پھر اچھا شاہ جی آپ نوٹس کا بہتر ذکر کرتے تھے میں سوری آپ کے میسیج نہیں تو نوٹس کس طرح سے امپورٹن چیزوں کو انڈرلائن ضرور کیجئے کہ جو چیزیں آپ کو کلک کی ہیں انسپائر کی ان کو انڈرلائن کرنی چاہیے کتاب سے دوستی جو ہے ہر انسان کو کرنی چاہیے کیونکہ جس طرح سے شاہ جی نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت رشتہ اور تعلق جو ہے ابو کتاب کے ساتھ ہو نہیں سکتا انسان کا ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ